حضرت زیند بن اسلم نے بھی روایت کی ہے کہ رات کو اترے راہ میں مقعے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقرر کیا بلال رضی اللہ عنہ کو اس کام پہ کہ جگہ دیں ان کو واسطے نماز کے تو سو گئے بلال رضی اللہ عنہ اور سو گئے لوگ پھر جا گیا اور سورج نکل آیا تو گھبرائے لوگ بے سبب قضا ہو جانے نماز کے تو حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کا تاکہ نکل جائیں اس وادی سے فرمایا اس وادی میں شیطان ہے بس سوار ہوئے نکل گئے اس وادی سے تب حکم کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترنے کا اور وضو کرنے کا اور حکم کیا بلال رضی اللہ عنہ کو آزان کا یا تکبیر کا پھر نماز پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے ساتھ پھر متوجہ ہوئے آپ لوگوں کی طرف اور دیکھا ان کی گبرات تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں بے شک روک رکھا اللہ تعالی نے ہماری جانوں کو اور اگر چاہتا تو وہ پھر دیتا ہماری جانوں کو سوائے اس وقت کے اور کسی وقت تو جب سو جائے کوئی تم اسے نماز سے یا بھول جائے تو پھر گھبرا کے اٹھے نماز کے لئے تو چاہیے پڑھ لیں اس کو جیسا پڑھتا ہے اس وقت پر پھر متوجہ ہے آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان آیا بلال رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو لٹا دیا ان کو یا پھر لگا تھپانے ان کو جیسے تب تب آتے ہیں بچے کو یہاں تب کہ وہ سو رہے اور پھر بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیان کیا بلال رضی اللہ عنہ نے اسی طرح جیسے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال ان کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو کہا ابو بکر نے میں گواہی دیتا ہوں اس عمر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں